ہیلو سٹورنٹس دس ایس آور سائنس کلاس اینڈ وی آر ناو ریوائزنگ آور دس ہول سلیبس لیچ وی آر دن او فرس چیپٹر is نیوٹریشن انپلانسی ہم کر چکے ہیں لیکن ہم یہاں پھر سے ریوائز کریں گے اس لئے میں آپ کو بک میں سے کچھ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے نیوٹرینس کیا ہوتے ہیں دیکھیں جو بھی ہم بکس سوری جو بھی ہم فوڈ لیتے ہیں اس میں پروٹین فیٹ ویٹامین اور منرلز ہوتے ہیں ان کو کمپوننٹ آف فوڈ کہتے ہیں یاد رکھنا ان کو کمپوننٹ آف فوڈ کہتے ہیں اور یہی کمپوننٹ آف فوڈ ہے وہ ہمارے ہلدی رہنے کے لئے بہت جروری ہے ہمارے لئے اسینشل ہوتے ہیں اس لئے انہیں کیا کہتے ہیں نیوٹرینس کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری فوڈ کو ہماری بوڈی کو نیوٹریشن دیتے ہیں ٹھیک ہے مورد اس نیوٹریشن چگیٹر نہیں پہلے چگیٹر ہوں پہلے چکیٹر کابی چکیٹر کروں بابا کیا چاہیے سن لائٹ اینڈ کلورو فیل ہونا چاہیے لیز میں کلورو فیل آپ کو پتہ ہے لیز کلورو فیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے لیز کو گرین کلر دیتا ہے اور اس کے بینہ فوڈ پوٹو سنتیس نہیں ہو سکتا فوڈ پریپیر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو جو نیوٹرینٹس ہے وہ ارگینزمز کو بوڈی بنانے میں گرو کرنے میں جو ان کے ڈیمیز ہو چکے ہیں پارٹ ان کو ریپیر کرنے میں اور انرجی پروائیڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں نیوٹریشن is the mode of taking food by organism and is utilization by the body مطلب نیوٹریشن کیا ہے نیوٹریشن ہے وہ فوڈ کیسے لیتا ہے انیمل اس کا use کیسے کرتا ہے اسے نیوٹریشن کرتے ہیں تو جو اور جو پلانٹس ہے وہ اوٹو ٹروفک ہوتے ہیں مطلب وہ خود کا کھانا خود بناتے ہیں اسی لیے انہیں اوٹو ٹروف بھی بولتے ہیں اور جو اینیملز ہیں یا ہیومن بینگز ہیں وہ کیا کرتے ہیں دوسرے اینیملز ہیں یا پلانٹس سے اپنا کھانا لیتے ہیں تو انہیں ہیٹرو ٹروف بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ فوٹو سنثیس کے بارے میں بڑھتے ہیں کہ فوٹو سنثیس کیا ہے یہ فوٹو سنثیس کی پروسس ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک پلانٹ ہے اس کو سن لائٹ سن سے ملتی ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ آپ کو پتا ہے لیز میں سٹو میٹا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں لیز میں ہوتے ہیں جنہیں ہم میکروسکوپ کی حید سے ہی دیکھ سکتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو اینوائرمنٹ میں جو واتاورن میں جو کاربن ڈایوکسائیڈ اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کلورو فیل ہوتا ہے لیف میں گرین کلرGrone circles کی وجہ سے ہوتا ہے اور روڈس ہوتے ہیں وہ ووٹر اور منرس لے لیتے ہیں ووٹر اور منرس کاربان ڈائیوکسائیڈ سن لائٹ اور کلورو فیل کی پریزنس میں کیا بناتے ہیں فود بناتے ہیں اور ساتھ میں آکسیزن کو ریلیز کرتے ہیں ہم جب سانس لے رہے ہیں تو ہم اندر کیا لے کے جاتے ہیں آکسیزن لے کے جاتے ہیں اور وہی ہمیں چاہیے جندہ رہنے کے لئے تو ہمیں فود اور آکسیزن دونوں کاں سے مل رہے ہیں پڑھا ہے ہٹرو کرہی ہیں گیا 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 ہوگا ہ ایسے ہیں ہٹرو کرہی شامل کرری ساتھ ہے جو سیپھر ایک ہٹر ہٹارک مو chantر ہے جو پڑھا ہے ہٹ تھرو ashes کھم ہٹر ہٹودے سے واپلا کیز لیکن پڑھا ہے شامل کرجان sho Executive کے لگیئے ہیں۔ پرامل یلو ہے۔ سیکارے melو الفل لگے werd گئے جیسڈ пожалуйста امرویل ہوگی ہے اسے پراثریا اوریم میری کھئے ہیں۔ یہ ہے پیچر پلانٹ ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے انسیکٹی وورس پلانٹ ہے انسیکٹی وورس پلانٹ کا میننگ کیا ہے انسیکٹ ایٹنگ پلانٹ مطلب یہ انسیکٹ کو ایٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جو ان کی لیز ہوتے ہیں یہ پیچر پیچر منز گھڑے گھڑے جیسے سٹرکچر میں چینج ہو چکے ہوتے ہیں اور کوئی بھی انسیکٹ جب یہاں آکے بیٹھتا ہے تو یہ جو دھککن جیسے سٹرکچر لیڈ ہے اس کا یہ بند ہو جاتا ہے اور جو انسیکٹ اس پہ بیٹھاتا وہ اس کے اندر ہی دائجسٹ ہو جاتا ہے سپروٹروفک موڈ آف نیوٹریشن کیا کیا ہوتا ہے موڈ آف نیوٹریشن جہاں پہ ایک اورگینزم اپنا فوڈ ہے دیڈ آف نیوٹریشن سے لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سپروٹروفک موڈ آف نیوٹریشن ایک ہوتا ہے سیم بائیوسیس سیم بائیوسیس میں کیا ہوتا ہے دو آرگینزم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ فائدہ دیتے ہیں جیسے لائیکنز اس کا اگزامپل ہے اس میں کیا ہے ایک کیسا ہوتا ہے جس میں کلورو فیل ہوتا ہے جس میں کلورو فیل ہے وہ کیا ہے الگا ہے جو فوڈ بنا سکتا ہے دوسرا فنگس ہے فنگس کو کیا مل جاتا ہے فنگس کو فوٹوسنثیس اس کی فوٹوسنثیس سے کھانا مل جاتا ہے اور الگا کو کیا مل جاتا ہے فنگس پہ شیلٹر مل جاتا ہے رہنے کی جگہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں ایسے ریلیشن کو کہتے ہیں سیم بائیوسز اور لائکنز اس کا اگزامپل ہے تو یہ ہمارا فرس چپٹر ریوائز ہو چکا ہے آپ کو اس کی ایکسرسائز ملے گی نیکسٹ ویک میں ٹیسٹ ہیں تو دھیان سے دیکھئے گا